خان صاحب پر ڈیل کا پریشر ہے کہ ڈیل کریں اور وہ ڈیل ایسا ڈیل ہوگا جو پاکستان کے حقوق پاکستان کی عوام کے خلاف ہوگا تو اس لیے خان صاحب ڈٹے میں یہ دو سو کیسز جو نے نے خان پر کیے ہیں یہ صرف اس لیے کیے ہیں کہ ایک ختم ہوگا پھر دوسرا ختم ہوگا پھر تیسرا ختم ہوگا یہ لے کے جائیں گے اس طرف جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا ساتھ ساتھ میں آپ اس چیز پر نظر ضرور رکھیں میں ہمیشہ آپ سہاتھیوں سے کہتی ہوں کہ اس کا آپ ایمپیکٹ سٹاک مارکٹ پر دیکھیں اس کا ایمپیکٹ آپ انویسمنٹ پر دیکھیں سعودیوں کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آتا ہے کونسی اگریمنٹ سائن ہوئی ہے ہم ہی بتا چلے کتنے پیسوں کا پچاسزا ڈالر کا کراؤڈ ڈالر کا لاکھ ڈالر کا کتنے کا ہوا ہے جتنا یہ لوگ خان صاحب کے کیسز لمبے کرتے جائیں گے جتنے یہ خان صاحب کی کیسز کھیجے جائیں گی آپ کے ایکانومیں ٹوپٹی جائیں گی ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے ان کیسز میں کچھ بھی نہیں یہ بروسہ ہے یہ صرف خان صاحب کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ آپ سیاست چھوڑ دیں آپ مائنس ون کی ٹین بنا لیں خان صاحب کیوں سیاست چھوڑیں وہ تو پاکستان کا ایک واحد ہی رہا میں ملا ہے قائد عظم کے بعد اور اس کو کہا جائے رہے پیچھے ہو جائیں اور ہر قسم کا ہاتھ کنڈے استعمال کیا جائے رہے خان صاحب کے جو فدائین ہیں ان کو اٹیک کیا جائے رہے جو خان صاحب کے ساتھ مر مٹھنے والی لوگ ہیں جو جیلوں سے لکھ کے آئے ہیں جو ہمارے کارکون ہیں کیپی میں ہو پنجاب میں ہو پتہ ہے مزے کی بات ہے جو کوٹ لکپت سے بچے نکلے ہیں وہ کہہ رہے میڈم پھر جل جانے کو تیار ہے خان کو نہیں چھوڑیں گے سو یہ یاد رکھیں ایک طرف ہے عوام پوری عوام نوے فیصد اور ایک طرف ہے یہ چور جو اب کبھی رانہ سنہ کے تھروں کبھی جعوید لطیف کے تھروں کہتے کہ ہمارے ساتھ تو ڈیل میں انصاف نہیں ہوا یہ ملک کوئی ٹوفی ہے گا آپ بانٹ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی تمہارا بیٹا تمہارا جا 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 مامو ملک کے ساتھ اس وقت وہ ظلم ہو رہا ہے جو شاید ہم نے ہسٹری میں نہ دیکھا چالیس سال سے تو لوگ براجمان تھے اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جج کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے بہاونگر میں پولیس کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے سیویلینز اور ہم تو کچھ ہی نہیں انہوں کی نظر میں تو پھر رہے گا کیا اچھا ادھر پاودر والے خات آ جاتے کہ مو بند کرو جج کو خات آتا ہے اس پاودر میں کہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے یہ خان صاحب اس پوری زنجیر کی پہلی کڑے ہیں اور یہ تڑپتی ہوئی عوام خان صاحب نے کیا کہا تھا جب ان کو ہٹا رہے تھے یہ بجلی کی بل یہ گیس کی بل یہ پانی یہ کھانا یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے صفحہ کوشکہ بڑا غر کر دیا تو یہ یاد رکھیں یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمران خان بہانہ پاکستان نشانہ خان صاحب جب ہم جیل ملتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کو نہیں توڑنا کس کو کہہ رہے ہیں کس کو یہ میسج آ رہے ہیں کون توڑنا چاہ رہے ہیں پاکستان خان صاحب جاتے ہیں طالبان الکیدہ واپس آ جاتے ہیں پیرشوٹ سے آئے ہیں اسمان سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں تنی بڑی بار لگی ہوئی افغانستان پاکستان میں کون کر رہے ہیں سارے کام تو یہ یاد رکھیں یہ خان صاحب صرف اس رکھ جیل میں میرے اور آپ کے لیے بیٹھے ہیں اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ راکٹ سائنس نہیں عدد کیس ہو گیا الکیدر ہو گیا سائیفر ہو گیا مین اشو یہ ہے کہ خان صاحب کو جو طرز سیاست ہے لیکن امریکہ کی اخبار نے کہا تھا نو اگس کو جس دن میں اٹھائی گئی تھی کہ امریکہ ہیٹس امریکنز ہیٹ پولیٹیشنز لائک امران خان جو بکتے نہیں ہیں مسئلہ سارے یہ ہے خان صاحب آج بکنا شروع کر دیں پیسے لینا دینا ایک دن میں سارے کیسز ختم ہو جائیں گے مہم قسمیں اٹھائی جا رہی ہے ایک منٹی آ رہی ہے مہم قسمیں اٹھائی جا رہی ہے کہ ہم لوگ انوارڈ نہیں کی کون کہہ رہا ہے باجوہ صاحب دیکھیں تو پھر آپ کا پورا بیانی ہے یہی تھا کہ آپ کی جو نوٹ آب نو کونفیڈنس ہوئے یا رجیب چینج ہوا ہے تو وہ تو اسٹیبیشمنٹ نہیں کروائیں دیکھیں مولانا فضل الرحمن نے پرسو ندیم ملک صاحب ان کے ساتھ ایک انچویو دیا کہ ساری پی ڈی ایم کو بلایا گیا ساری پی ڈی ایم کو اور ان سے دو جرنیلوں نے انٹروڈنگ جنرل باجوہ نے ملکے کہا کہ اگر خان کو ہٹانے تو ہمارے ساتھ کوپریٹ کرو اور اگلے دن باجوہ صاحب کی یہ قسم آ جاتی ہے تو جس طرح مولانا فضل الرحمن جو پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں وہی الیگیشن کر رہے ہیں یہ کوئی ایرہ غیرہ نتخیرہ نہیں کر رہا آپ نے اگر ریفیوٹ کرنا ہے مولانا فضل الرحمن کو آپ کھل کے آئیں آپ دمائی میں رہتے ہیں امریکہ میں جہاں بھی رہتے ایک انٹروڈیو دے دے سب کے سامنے ہاتھ پہ قرآن رکھے تو پھر شاید کوئی مان جائے اور میری جس اسیمبلی میں میں بیٹھی ہوں اس اسیمبلی میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جو نو فروری کا نقلی الیکشن ہوا اس کا جو نتیجہ اس فارم سنتالیس ماہ نو فروری والا اس پر میں لوگوں نے آپ کو پتہ ہے ہمارا آئین اور ہمارا جو حلف ہے وہ قرآن اور اس کا قانون کا مجموعہ ہے اس پر لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں تب باجمہ صاحب یہ قسم کون کھائے گا سامنے آئیں سچ بولے اور یاد رکھیں میرے علاقے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ جھوٹی قسم کھائیں گے خاص کر قرآن پہ ہلاکت آپ کا پیچھا کریں یہ چونکہ آپ نے اس اللہ کی غیرت کو الکار ہے میں ہمیشہ کہتی کہ بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے بات عمران خان کی نہیں ہے عمران خان پاکستان کی سلامتی کی علامت ہے اگر یہ سلامتی کی علامت مٹ جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا بلکل وہ تو پینتالیس ستالیس میں سب کچھ اڑا دیا شیخ وقاس اکرم صاحب بتایا تھے گورنر ہاؤس میں چالیس پریزائیڈنگ آفیس اس کو بلائے گیا تیس نے تو امیجیٹلی بندو کے شندو کے دیکھ کے دستخط کر دی کہ جو جو کروانے ہیں دس بچاروں نے جس میں چار خواتین تھی یہ این اے ایک سو اونڈیس کے لیے تو ان دس لوگوں کو صحیح طرح مارا گیا لٹروں سے باقاعدہ مارا گیا ان کی تشدد ان کے ساتھ ہوا پھر ان سے دستخط لیا اور کیونکہ جب ان کو سمجھ آگئی کہ شاید ان میں سے بھی کوئی کمیشنر آولپنڈی کی طرح اٹھنا جائے سب کو ایک ایک لاکھ روپیہ ہاتھ میں دیا گیا ان کی ویڈیوز بنائے گی تاکہ باقی ان پر ثبوت کر سکے کہ یہ چور چکے ہیں یہ تو تو آپ مجھے بتائیے پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے ان حالات